سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على النبی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد یہ خارطت الطریق کتاب ہے آعیز القرنی کی یہ ہماری محبوب کتابوں میں ہیں بہت ہی فائدہ مند ہے اچھے تجربات انہوں نے زندگی کے بتائے ہیں اور انسان کو اپنی لائف میں کیسے رہنا چاہیے اور کیسے اس کو سعادت اور خوشی اللہ کی رضا سب سے پہلے ملے بندے کا یہ نصب العین ہو اور پھر اپنی راحت تو اس میں انشاءاللہ تعالی دونوں چیزیں ملیں گی آپ کو آعیز قرنی مقدمہ بڑا مختصر ہے الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد فہذا کتاب خارطت الطریق لعلہ طرح جدید شاید یہ نئی پیشکش ہے اور ہمارے دین کے مزاج میں نیا کرنا شامل ہے التجدید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی جددو ایمانکم اپنی ایمان کو تازہ کرتے رہو تجدید کہتے ہیں افضل کی طرف ترقی کرنا اور احسن کی طرف گامزن رہنا پھر یہ آیت انہوں نے پیش کی ان اللہ لا يغیر ما بقوم حتی يغیر ما بانفسهم لیکن ہمیں اس استدلال پر ہمیں کلام ہے اس لیے کہ قرآن کا سیاق تو یہ بتاتا ہے کہ یہ آیت اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو نہیں چھینتا جب تک لوگ اپنی اطاعت کی حالت کو نہ بدلنے اور نافرمانی نہ کرنے لگیں لیکن قیاس کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بندے نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنا عذاب بھی ہٹا لے گا دونوں باتیں ہیں لیکن اصل آیت کا سیاق یہ ہے کہ جو قوم اطاعت پر قائم رہتی ہے اور اپنی قیفیت نہیں بدلتی ایمان و یقین کی اور عمل صالح کی تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی نعمتیں عطا فرماتا رہتا ہے اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ تبدیل نہیں فرماتا روز مرہ کی زندگی میں جو مسائل چھوٹے چھوٹے پیش آتے ہیں وہ بھی قاری کو ملیں گے لیکن یہ ہمارے پیغام اور ہمارے دین کی طبیعت کے موافق ہے دین جہاں عقیدے کے بارے میں گفتگو کرتا ہے وہاں راستے سے تکلیف دے چیز کو دور کرنے کے بارے میں بھی بتاتا ہے میں نے میدانی ورک فیلڈ ورک اور عام زندگی کو اپنے پیشے نظر رکھا اپنی کتاب میں اور نظریاتی اور بس قوائدی چیز سے میں نے پرہز کیا ہے فلسفی آرہاں ذہن یا انسان کو دور کر دیتا ہے واقعاتی زندگی سے کتاب خود اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے زیادہ نہیں کہتے ہیں آئید کرنی لکھتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پہلا چپٹر بڑا عمدہ ہے فرماتے ہیں البسمت الساحرة عربون المودہ وبطاقت التعارف محلینے والی مسکراہت جو آپ کے چہرے پر ظاہر ہو یہ دوستی کا بیانہ ہے عربون بیانہ جو پیشگی قیمت آپ ادا کرتے ہیں اس کو بیانہ کہتے ہیں تو دوستی بات میں قائم ہو یا نہ ہو لیکن مسکرا کر آپ نے بول لیے تو گویا کہ قیمت دے دی پیشگی کہ ہم دوستی کرنے والے ہیں آپ سے اور وہ بھی راضی ہو جائے گا پھر وبطاقت التعارف اور یہ شناختی کارڈ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی شناخت بھی ہو جائے گی اس سے تعارف کا ذریعہ بھی بن جائے گا یہ مسکرانا فَأَرْسِلْهَا فِي وَجْهِ أَخِيكَ مِنْ أَوَّلِ وَحْلَ تو پہلی فرصت میں اپنے بھائی کے سامنے مسکرا دو خوشی کے ساتھ وَلَا تَتَرَدَّدْ اس میں زیادہ سوچو نہیں فَإِنَّ تَبَسْسُمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ صَدَقَةً کیونکہ تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے وَحَاوِلْ أَنْ تَكُونَ صَادِقًا فِي تَبَسْسُم اور کوشش کرو کہ مسکرانے میں سچے رہو وَوَاظِحًا جھوٹے مُنَافِقَانَا انداز میں نہ مسکراؤ فَإِنَّكَ تَشْتَرِ بِهَا مَلَائِينَ الْقُلُوبِ اس سے لاکھو کروڑو دل تم جیت لوگے وَلَنْ يَنْسَنَّاسُ تِلْكَ الْبَسْمَةَ الْمُشْرِقَةَ عَلَى مُحَيَّاكَ اور لوگ کبھی فراموش نہیں کریں گے یہ مسکراہت جو تمہارے چہرے پر چمک رہی ہے لِنَّ فِيهَ الْأَمَلَى اس میں علامت ہے اور اس میں دلیل ہے اس مسکراہت میں امید کی اعتماد کی گرم جذبات کی محبت کی نیک فالی کی کہ یہ انسان ان سب صفات کا حامل ہے اس کا گیٹ اپ بھی بہت اچھا ہے کتاب کا ایک ایک چپٹر آپ پروز پڑھئے یا دس چپٹر بھی پڑھ سکتے ہیں بہت اچھی ہے ماشاءاللہ والحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على النبی وعلا آلہ واصحابہ اجمعین